بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رضا فیشل اسلامی چینل میں خوش آمدید ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی عطا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا یا اللہ اگر زیادہ مربان ہو تو تب کیا عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ جب آپ بہت ہی زیادہ مربان ہو تو تب کیا عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو کہتا ہوں جاؤ اپنے باپ کا بازو بنو اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم میں خود اس کے باپ کا بازو بن جاتا ہوں بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے ان کے حقوق ادا کرے اور نکاہ کروا دے تو اس شخص پر جنت واجب ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دو ہی بیٹیاں ہوتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہے ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہوتو آپ نے فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہے بیٹیاں والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار ہیں اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے آمین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور رضا افیشل اسلامیک چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو